جو دیشتگردی ہے ہم اس کے قطعی طور پر خلاف ہیں چاہے وہ جس رنگ میں ہو کیونکہ ہم پرمن جمہوری سیاسی جدجوت کے قائل ہیں ہم کلم کے قائل ہیں ہم کتاب کے دوست ہیں ہم ہم کا پیغاملے کر دیتے ہیں لوگوں کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اجتماعی مسائل پر بالکل ایک متفقہ موقف اختیار کرنا چاہیے میں یہاں کے اسپیشلی جو خواتین و عزرات اور اسپیشلی نوجوان بیٹے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بلوج پشتون نفرت والی کارڈ ابھی ایکسپائل ہو چکی ہے کیونکہ میری آپ کی کترتی طور پر سرزمین شناخ رسم نواج ثقافت اس نے ہمیں تاریخ میں زندہ کیا ہے ہم تاریخ کو گواہ بنا لیں ہم اسٹری کو سامنے رکھ کے بات کریں پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اس صوبے کے لیے ہمارے اکابلین نے کتنی جد جوت کیے اور یہ صوبہ ون یونٹ سے صوبے کا درجہ ملا اس وقت جب بوزرکس بیزنجیوں نے ایک دس روپے والے نوٹ پہ یہ لکھا کہ ون یونٹ مردہ آباد اس کو چودہ سال کیت سنائی گئی اس سے چودہ سال کیت کاٹی تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ اس کے ساتھی بھی یہی عوامی نشل پارٹی کے دوست تھے یہی ہمارے اکابلین تھے میں آج اس جلسے کی توسط سے یہ واضح کرتا ہوں کہ بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے عوام کے حق ہے یہاں جتنی قدرتی زخائر ہے جو ریسورسز ہے یہاں کا جو سائل سمندر ہے یہ سب سے پہلے بلوچستان کے عوام کا کے بلوچ پچھتون کا کے اور اس صوبے میں بسنے والے ان تمام طبقات کا کے تو میں سمجھنا ہوں کہ آج جو چرچہ جاری ہے ریکو دکھا ہم نے اپنی موقف دیئے ہم اپنے پچھتون بھائیوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ ریکو دکھا ہونے پولے داموں خدا ہونے نہیں دیں گے ہم ساتھ جدوجود کریں گے اپنے وسائل کی حفاظت کریں گے دوستو ملکی تاریخ ہوا ہے کہ ار وقت جو حکمران ناکامی کا شکار ہوا ہے جس نے جھوٹ بول بول کے بڑے دعوے کر کر کے جب ناکامی اس بھی مقدر بنیے تو اسے ضرور ایک آرٹیفیشل نظام کی طرف ملک کو لے گیا ہے میں واضح کرتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ یہاں کے اصل وارسوں کو اصل سیاسی اسٹیک اونڈرز کو تاریخ ہوا ہے ان کو بیوار سے لگائے جاتا ہے